میں جلی علیہ السلام پڑھ لیتا ہوں حدیث کے ضعیف ہونے کی کتنی گجوہات ہوتی ہیں اور سنت کے سے کہتے ہیں حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ راوی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ ضعیف ہے دوسری حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی خفیہ علت ہوتی ہے جس کو محدیسی سمجھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں معلول حدیث ہے یعنی محدیس اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ یہ وجہ ہے بس وہ ماہر محدیس کہتے ہیں اس کا ذوق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ ایسے ہمیں ملتی ہیں امام مسلم نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا امام بخاری نے اس کو معلول کہ کے اور اس میں بڑی خفیہ علت نکال کے دکھا دی انہوں نے تو یہ بہت ماہر فن کا کام ہے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں نا بیٹھے ٹھک سے گوگل پہ لکھا ضعیف تو فتوہ دے دیا کہ یہ کیا ہے ٹھک سے گوگل سے پوچھا اس نے لکھا صحیح ہے فتوہ دے دیا کیا ہے اتنا آسان ہوتا تو یہ محدیسین نے اس میں عمر نا کھپائی ہوتی علم حدیث کے دو دو تین دن سال کے تخصصات نہ ہوتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور بہت یہ تو پورا ایک چپٹر ہے پھر بعض دفعہ حدیث کی سنت بلکل ٹھیک ہوتی ہے پھر بھی فقی کا حکم ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ دوسری حدیثوں کے خلاف ہے اس کو کہتے ہیں شاز منکر بھی کہا جاتا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے شاز اور منکر میں کہ راوی صحیح ہے لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے اوثق کی سقہ راوی اوثق اپنے سے زیادہ سقہ کی مخالفت کر رہا ہے مثال کے طور پر دیکھو ایک حدیث ہے بخاری میں وہ بلکل صحیح حدیث ہے یا کسی اور کتاب میں بلکل صحیح 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 ہے لیکن اس سے بھی زیادہ صحیح 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 سے جو صحابی روایت پیش کر رہے ہیں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں تو اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو اس حدیث کی صحیح کے سارے راوی صحیح ہیں لہذا ہے صحیح ہم کہتے ہیں نہیں یہ صحیح اس لئے نہیں ہے کہ یہ اس سے زیادہ سقہ راوی وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو لوگ صرف صحیح 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 کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصول انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے حدیث کے پھر ہر مشتہد کے اپنے اصول ہیں امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے جو فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہر وہ حدیث جو حدیث متواتر کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہو وہ قابل عمل نہیں ہوتی چاہے وہ صحیح حدیث کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ ایک متواتر کے خلاف ہے وہ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں